اسلام علیکم دوستوں میں بنگالی عامل آج میں یہ ایک عمل دے رہی ہے یہ بھی ایک شیطانی نقوش ہے یہ محبت کا بھی کام آتی ہے یہ عدوات کا بھی کام آتی ہے اور اس سے اور بھی دوسرا سارا کام لے سکتی ہے ٹھیک ہے میں محبت کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے باقی آپ سمجھدار ہوگی تو پھر آگے اس کا استعمال آپ خود سمجھ جائے گی ٹھیک ہے میں ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے ترقیب اس کا یہ ہے یہ جو نقوش ہے اس کو آپ ہفتہ یا منگل کا دن دوپہر کو بارہ بجے اس کو اگر آپ لکھ سکتی ہے تو پھر لکھ لو اگر لکھ نہیں سکتی تو پھر اس کا ہے آپ فوٹوکاپی نکلوالو ٹھیک ہے سیون سات اس کا فوٹوکاپی نکلے گا سات دن کو بارہ بجے ہفتہ یا منگل کا دن کو بارہ بجے سات فوٹوکاپی اس کا بنا لو اگر لکھ لے تو پھر بہت اچھا بات ہے اگر لکھنا چاہتی ہے تو پھر آپ کا الہ پین سے اس کو لکھ لو منہ آپ اس کا ساتھ فوٹو کاپی کر لو اس کا بعد فوٹو کاپی کروانے کے بعد آپ کو یہ جو درمیان کے اندر جو آنکھ بناوا ہے اس جگہ پہ اپنا محبوب کا تصویر لگا دینا ہے میں ایک طریقہ میں نے بتائی کہ میں ایک طریقہ بتا رہی ہے واقعی آپ کو سمجھ جائے گی اس کے اندر اپنا صرف محبوب کا آپ تصویر لگا دو فوٹو اس کا اس کے تصویر کا فوٹو کاپی کر لو چھوٹا چھوٹا اور اس کا فوٹو یہاں پر اس کے اوپر چھپکا دو سات آپ کے پاس نکوش ہوگا سات تصویر آپ اس کے اوپر چھپکا دو اب بس آپ نکوش کے اندر دیکھو آپ تیسرا لائن بلکل آپ نکوش میں نیچے آ جاؤ یہ پہلے جو باکس بنی ہوا باکس ہتم ہونے کے بعد اس کے اندر پانچ لائن میں لکھی ہیئے یہ جو لکھی ہیئے اس کے اندر تیسرا لائن کے اندر دیکھو آگے جگہ خالی ہے اور چوتھا لائن کا شروع میں جگہ خالی ہے اس جگہ پہ جو لائن میں خالی چھوڑی ہیں اپنا محبوب کا نام لکھ لو اور اس کا ماں کا نام لکھ لو فلا بن فلا یا فلا بنت فلا اگر مرد ہے تو پھر بن لگے گی اگر عورت تو پھر بنتے لگے گی اس کا بعد محبت کا لفظ استعمال کرو محبت کے لئے کرنا چاہ رہے تو محبت کا لفظ استعمال کرو اس کے بعد اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھ تو ماں کا نام اگر نہیں معلوم تو پھر ہوا لکھی جائے گی ہندو مسلم سے کسی بھی مذہب سے ہو کسی کو بھی ماننے والی ہو ہمیشہ ماں کا نام نام معلوم آپ کو تو ہوا ہی لکھی جاتی ہے ہوا ہی لکھی جائے گی آپ کسی بھی مذہب سے ہو لکھا ہوا ہی جائے گا اس کا اندر ہمیشہ تو آپ ہوا لکھو اس کے بعد یہ آپ کا نقوش مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہے سات نقوش کو پر آپ نام لکھ دی جس ترتیب سے میں بتا ہی اس طرح سے آپ نام لکھ دی کسی بھی اب رات کو بارہ بجے آپ ایک چراغ لے لو چراغ کے اندر جو ہے اس کو جو آپ نقش بنائیے اس کو روحی کے اندر لپیٹ لو روحی کوٹن بھی کہتی ہے روحی کے اندر لپیٹ کر کے چراغ کے اندر لگا اس کے اندر چمیلی کا تیل ڈالو یا زیتون کا تیل ڈالو اور بارہ بجے رات کو جلا کر کے چھوڑ دو ہڑ جاؤ وہاں سے آپ تھوڑا دیر بیٹھ کر کے ہڑ جاؤ جب یہ جل جائے یعنی جلنے کے بعد جو اس کا راک بجے گئے اس کو لات مار کے گھر سے باہر پھینک دو ٹھیک ہے لات مار کے جلا واراک کو گھر سے باہر پھینک دینا دوسرا دن پھر رات کو بارہ بجے دوسرا نقش کو اس طرح سے جلا دینا اس طرح سے سات رات تک یہ آپ کو عمل کرنا ہوگی بارہ بجے رات کو ٹھیک ہے بنگل کو فوٹو کاپی کرائے تو بنگل کا رات سے اسی رات کو آپ جلانا شروع کر دینا اگر ہفتے والا دن کروائیے دن کو کروائیے تو پھر رات پھر اس کو چلانا شروع کر دینا ٹھیک ہے سات رات آپ اس کو جلائے گی اور جو اس کا راک ہے روزانہ اس کو لات مار کر کے گھر سے بار پھینک دیا کرنا انشاءاللہ سات سے 11 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گی اگر آپ محبت کے لئے کر رہے تو اس کو عدعوت کے لئے بھی کر سکتی ہے کسی کا عصب اتارنے کے لئے بھی اس نقش کو استعمال کر سکتی ہے اور بھی دوسرا کام بھی اس نہ کچھ سے لے سکتی ہے میں ایک ترقیب بتائیے باقی انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائے گی ڈیگر اسلام علیکم